کل تعلیم کے سلسلے پہ پھر روپ دیا گیا تعلیم کا سلسلہ پچھلے ایک ہفتے سے منقطع ہے بچے پڑھ نہیں پا رہے بچوں کو تعلیم نہیں دی جا رہی اور اس وقت بچے اپنا وقت زائع کر رہی بارہا گورنمنٹ کو گزارش کی گئی کہ بچوں کی تعلیم کا جو سلسلہ اور جو نقصان ہو چکا ہے اس کے مینٹیوڈ کو آپ ایک دفعہ بے ضرور کریں اور دیکھیں کہ ہم اس نقصان کو کس طرح ریکاوری کی جا سکتی ہے دنیا بھر اس وقت بچوں کے لرننگ لاؤسز کو منیمائز کرنے میں اور اس کے مینٹیوڈ کو جج کرنے میں اپنا ٹائم سرپ کر رہی ہے اور ہم اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی جو لرننگ لاؤسز ہیں وہ مزید پڑھ جائیں دیکھئے پورے پاکستان میں تمام طرح کی ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں جلد سے جلوس ہو رہے ہیں بزاروں میں کوئی ایسو فیس کے اوپر عمل درامت نہیں کیا جا رہا کسی بھی اداروں میں ایسو فیس کے اوپر عمل درامت نہیں کیا جا رہا گو کہ آپ کیا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک تقریباً سکسٹی فائیب ملین ڈوزز لگا دی ہیں آپ یہ دعویٰ کرتی ہے حکومت کہ ہم پنجاب میں چالیس فیصد سے زائد لوگوں کو ویکسینیشن کر چکے ہیں لہور میں پنتالیس فیصد سے زائد لوگوں کو ویکسینیشن کر چکے ہیں اور اس کے باوجود یہ صورتحال ہے کہ کوویڈ نائنٹن کے کیسز بڑھ رہے ہیں کل ڈاکٹر یاسمین راشید صاحبہ نے بھی ایک اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو پیچھے اجتماع ہوتے رہے محرم کے اجتماعوں کا ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے جو کوویڈ پھیلا ہے میں سمجھوں کہ حکومت کو غور کرنا چاہیے کہ ان سارے اجتماعات کو روکنے میں یا ان کو منیمائز کرنے میں یا وہاں ایس او پیز پہ عمل درامت کرانا کس کی ذمہ داری تھی اس کے صاحب صاحب میں یہاں پہ یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ برائے کرم تمام پاکستان کے جتنے بھی کاروبار ہیں ان کو بند کر کے ایک ہی دفعہ کوویڈ سے اپنی کامیاب لڑائی کو کامیاب کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ادارے کھلے رہے ہیں سکولز کو ہم بند کر دیں بچے نہ پڑھیں اور کوویڈ نہ پھیلے تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا سکول تو وہ ادارے تھے جو ایس او پیز کو پر بڑے اچھے طریقے سے عمل درامت کر رہے تھے سکول تو وہ ادارے تھے جنہوں نے مثالیں قائم کی جس کی مثالیں لوگوں نے دیں قومتی ارکان نے اس کی مثالیں دیں تو پھر آپ کیوں سکولز کو بند کرنا چاہتے ہیں کیوں آپ بچوں کی تعلیم کو بند کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ کیا جانا چاہیے کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو ان شہروں میں جہاں پہ زیادہ کوویڈ کی ریچو ہے 8% سے ان شہروں میں مکمل لاؤڈاؤن لگا دینا چاہیے تمام کاروباری جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ان کو منقطع کر دینا چاہیے اور ایک دفعہ اس کوویڈ 19 سے مکمل جان چھڑا لینی چاہیے اور اگر آپ چاہیں گے کہ اسی طرح ہر ہفتے ہم بند کرتے رہیں تو اس طرح کوویڈ نہیں کام ہوگا اور نہ ہی یہ معاملہ درست ہوں گے اور یا تو پھر آپ سکولز کو بھی باقی داروں کے ساتھ بند کر دیں یا پھر سکولز بھی باقی داروں کی طرح ایسو بیز پہ اوپر عمل درامت کرتے ہوئے جو کہ وہ بہتر کر رہے تھے کرتے ہوئے انہیں اجازت دی جائے کہ وہ سکول کھولیں 8 فیصد سے کم جہاں پہ انفیکشنس ریڈ ہے وہاں پہ سکول بند کرنے کا کسی کاروبار کو بند کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا برائے کرم ان سارے ایریاز کو بھی فالی طور پہ کھولنے کے نوٹیفیکشن کیے جائیں اس کے ساتھ ایک اور بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جو بڑے شہر ہیں جیسے ہی لاہور ہے فیصلہ باد ہے راولپنڈی ہے جن شہروں میں کوویڈ ریشو اس وقت 8 سے زیادہ ہے ان شہروں کو ضرور یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ کوویڈ ریشو کیوں زیادہ ہے بہت سے لوگ باہر سے دوسرے شہروں سے آ کے آس پاس کے شہروں سے آ کے وہاں اپنا کوویڈ ٹیسٹ کروا رہے ہیں اور وہ بھی پھر لاہور کے آکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے جس سے لاہور کے جو انفیکشنس ریٹ ہے وہ بڑھا چڑھا کے دکھائی جاتی ہے تو میں حکام والا سے خاص کر کے وزیر آدم پاکستان سے اپنے بچوں کی خاطر یہ گزارش کروں گا کہ بچوں کو پڑھنے دیا جائے بچوں کو یا آرٹرنیٹیب کوئی سورس دیں جس سے وہ پڑھ سکیں بچوں کے لئے کوئی ایسی حسانی پیدا کریں کہ جس سے وہ اپنی تعلیم کے سلسلے کو برقرار رکھ سکیں ڈیڑھ سال کے بعد جب بچوں کو دوبارہ سکول بلائے گیا تھا تو بچے بہت زیادہ اڈرسپانسیو ہو گئے تھے بہت لوگ موریل میں تھے بہت مشکل سے ہم نے ہم کو اس قابل کیا اس قائل کیا کہ وہ بچے اپنی سٹیڈیز کی طرف آئیں اور ابھی بھی بچے بہت ساری نفسیارتی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جس طرح سے حکومت کے سارے اقدامات ہو رہے ہیں والدین کو یہاں پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کے بچے ہیں اور اس فقط اس سارے نظام میں سب جتنی بھی یہ ایکٹیویٹس کی جا رہی ہیں جتنے بھی یہ آرڈرز آ رہے ہیں یہ سارا کا سارا آپ کے بچوں کو فیکٹ کر رہے ہیں آپ بھی اگر مناسب سمجھیں تو ضرور اس کا نوٹس لیں اور اس کے اوپر بغور چائزہ لیں کہ کیا یہ آپ کے بچوں کے لیے مناسب ہے کیا یہ آپ کے قوم کے بچوں کی کامیابی کے لیے مناسب ہے اگر نہیں تو اپنا اتجاج وزیراعظم صاحب سے ضرور ریکارڈ کرائیں تینکیو ویری بچ تینکیو ویری بچیں